میرے مدھ پردیش واسیوں، بھاجپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوان کو لاکھوں نوکریاں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی، جی ایس ٹی اور نوٹ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاجپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا دیدی اپ کے چناو میں بھی ہم کو ہی ووٹ دینے آنا ارے بھائیہ یہ کیا پندرہ سال کا حساب لے کر آئے ہو پندرہ سال میں پورا پردیش برباد کر دیا تم لوگوں نے مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے چلو تم اندر جاؤ آئے دن پردیش میں بلادکار کی خبریں اب تو ڈر لگنے لگا ہے پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے ہیں تمہارے بھاچپا کے راج میں سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام بام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھیپردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا آپ دیکھ رہے ہیں شنکر گپتہ ستت جنسم پر کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کانگریس کے پی سی شرما سے ہے بھوپال کے دکشن پکشم بیدان سوا میں چنابی ریلیاں تیج ہو گئی ہیں یہاں سے بی جے پی کے قدعور نیتاو ماشنکر گپتہ ایک بار پھر چناب میدان میں ہے دکشن پکشم بیدان سوا کو بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے دوہزار تین سے لگاتار بی جے پی یہاں سے چناب جیتی آ رہی ہے اس وقت ہم موجود دکشن پکشم بیدان سوا میں جہاں بی جے پی پرتیاس اومار شنکر گپتہ میدان میں آئیے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں کو نکار کرتا ہے اور جو جنس کیا ہے دیکھنے کو منا رہا ہے نجارا اچھا کسا رسپانس دیکھنے کو منا رہا ہے بی جے پی کے پرتیاس اومار شنکر گپتہ جی کو پتہ دیکھیں کہ اومار شنکر گپتہ پہلے بھی بی جے پی میں کیمنٹ منتی رہے چکے ہیں انہوں نے پہلے بھی یہاں کی جنٹا کیلئے کار کیا جنٹا ان کا کہنا ہے کہ جنٹا کا آشیرواد ابھی بھی ان کو ملا ہوا ہے اب دیکھنا دلچسپ بھی یہ ہوگا کہ یہاں جنٹا دکشن پکشم بیدان سوا میں سے کس پرتیاسی کو اپنا ورد دیکھر مطوں سے بھی جی بنایا گی کیونکہ یہاں سے پیشی شرما بھی کھڑے ہیں اور آماری پارٹی کے آلوک سو ادروال بھی کھڑے ہیں دکشن پکشم سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں کی کار کرتا اور یہاں کی یوہک موجود ہیں ینگسٹر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا ہمارے ماننی نیتا ماننی شیفرہ سنگھ چوہان صاحب جنہوں نے مدی پردیش کے اندر اتنا کام گر آئے کہ جنٹا ان کے کارے سے کافی کچھ بلی کانگریس کے دے کہ وقت ہے بدلاو کا لیکن بدلاو کس آدھار پہ کرے جنٹا جنٹا کو ان لوگ کانگریس والوں کو کیول مددہ چیئے وہ ستھا کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کیول جھوٹے آروب لگا رہے ہیں ایک بار پھر جنٹا بھارتی جنٹا پاٹی کا ساتھ دے گی اور بھارتی جنٹا پاٹی کو بیجائے بنائے گی تو ان کا کہنا ہے کی کس آدھار پر ہم بدلاو کریں جب بدلاو ہونے کی جب سیورا سرکار کام اچھا کر رہے تو بدلاو کیوں اس وقت ہمارے ساتھ چناوی چرچہ کے لیے موجود ہیں کردہ ورنیٹا بیجائے پی پارٹی کی کردہ ورنیٹا مشنکر گپتہ جی جو پچھلے میں نے دینوں کیابنٹ منتری بھی رہ چکے بیجائے پی کارکال میں آئیے ہم بات کرتے ہیں کیا ہے چناوی چرچہ میں دیکھئے مددہ پردیش میں بھارتی انتہ پاٹی کی سرکار نے پچھلے پندرہ سال میں مددہ پردیش کا جو بکاس کیا ہے سڑک بجلی پانی سواسے ہوئے سکول اور گریبوں کی جندگی بدلنے کے جو کام شروع کی ہیں اس کا امپیکٹ جنتہ پر دیکھتا ہے جنتہ کو کئی نہ کئی یہ بھروسہ پیدا ہوا ہے کہ ان کا بھوست بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہی سرکشت ہے اور اس لیے چناو کے دوران بھی ہم جنتہ کی بیچ میں جب جا رہے ہیں آسیر بار لینے کے لیے تو ان کے چہرے پر ایک الگ چمک اور بیسواس دکھائی دیتا ہے سفرات سین چوہان کے پردی بھارتی انتہ پارٹی کے پردی اور جو یوجنائے ہیں اس کا جو لاپ سیدھا ملا ہے گریبوں کا اس کا فائدہ بھارتی انتہ پارٹی کو ملے گا اور بھاری متوں سے بھارتی انتہ پارٹی چناو جیتے گی دچھر پششیم بیدان صاحبہ ہمیشہ سے کانٹے کی ٹکر ہوتی رہی ہے یہاں سے پی سی شرمہ جہاں کانگریز سے لڑ رہے ہیں وہیں آلوک اکروال جو کی آم آدمی پارٹی کے مکمانتی پت کے دعوے دار بھی بتایا جا رہے ہیں تو ان سے کیا آپ ٹکٹ نکال پائیں گے چیٹ نکال پائیں گے مہدر پردیس میں چناو کانگریز و بیجے پی کے بیس ہی ہوتا ہے کوئی تیسری پارٹی ہاں ابھی تک جنتہ نے سیوکاری نہیں کیا پٹھلے چناو کا اتھیار دیکھیں گے اور اس لیے چناو جو ہے بھارتی انتہ پارٹی وہ کانگریز کی بیچ میں ہے اور کانگریز کی سرکار پچپن سال دیکھی یہ جنتہ نے اور پندرہ سال بی جے پی کی سرکار دیکھی اور وہ انتر جنتہ کو اس پشت دکھائی دے رہا ہے یہاں ایک اور وکاس بیجلی نہیں تھی سڑک نہیں تھی پانی نہیں تھی آج سب لوگوں کو مل رہا ہے آسانی سے اور گریبوں کی جندگی بدلنے کے تو کہوں بھاشن کرتی تھی کانگریز آج تک کام کچھ نہیں کیا تھا لیکن اب جو کام ان کو دکھ رہا ہے سیدھا لاپ جو ان کو مل رہا ہے اس کے کارنڈ بھارتی انتہ پارٹی کی پرتی ویسواس اور بڑا ہے اور اس لئے پہلے سے ادھک لوگوں کا جھکا بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہے جو چناپ پرچار کے دوران اس پر دکھائی دیتا ہے اور اس لئے اور ادھک مٹوں سے بھارتی انتہ پارٹی اس شیطر میں بھی جیتنے والی ہے پہلے دیکھا گیا ہے آپ نے بھاری متوں سے اس شیطر میں اپنے پارٹی کو جیتایا ہے لگوک بارہ آجار سے زیادہ امت آپ کو ملے تھی جس میں سے انتر تھا وہ سنجیر سکسینہ جیسے آپ بارہ جار متوں سے زیادہ آگے تھی اس بار بھی جنتہ کاسی بارت کیا ایسا ہی ملو رہا آپ کو میں ساڑھے اٹھارہ جار بڑنوں سے پہلی بار جیتا تھا اور اس بار اس سے زیادہ متوں سے بھارتی انتہ پارٹی جیتے گی تو یہ تھی ہمارے ساتھ امار شنکر گپتہ جو کہ دچھن پچھن بیدھان سبھا سے امار شنکر گپتہ نے جواہر چوک علاقے میں چناوی ریلی نکالی امار شنکر گپتہ نے کہا بی جے پی کی سرکار نے جو بادے جنتہ سے کیے تھے وہ پورا کیا ہے گپتہ نے کہا جنتہ نے پہلے بھی ان کو اپنا پیار اور سممان دیا ہے اور اس بار پھر جنتہوں نے ہی چنے گی جنتہ ہمیشہ وقاس کو دیکھتی ہے اور بی جے پی شاشنکال میں وقاس ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دیدی آپ کے چناو میں بھی ہم کو ہی ووٹ دینے آنا ارے بھائیہ یہ کیا پندرہ سال کا حساب لے کر آئے ہو پندرہ سال میں پورا پردیش بھر بات کر دیا تم لوگوں نے مہنگائی سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے چلو تم اندر جاؤ آئے دن پردیش میں بھالاتکار کی خبریں اب تو ڈر لگنے لگا ہے پڑھے لکھے بے روزگار گھوم رہے ہیں تمہارے بھاچپا کے راج میں سب کو پتا ہے بھاچپا کا اصلی چہرہ ارے دوسروں کی کمیاں نکالنا چھوڑو اپنے پندرہ سال کا حساب دو مجھے چلو جاؤ یہاں سے اور سنو پندرہ سال میں کچھ کام وام تو کیا نہیں تم لوگوں نے اب تمہیں آئیڈیا چاہیے نا میں دیتی ہوں آئیڈیا بھاچپا ہٹاؤ مدھے پردیش بچاؤ کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا میرے مدھے پردیش واسیوں بھاچپا والے اب آپ کو گمراہ ضرور کریں گے یہ پندرہ سال پرانی بات کریں گے آپ ان کے پندرہ سالوں کا حساب مانگنا یہ پھر سے یوہاں کو لاکھوں نوکریوں کے جھوٹے وعدے کریں گے آپ پردیش میں بڑتی بیروجگاری پر سوال کرنا یہ آپ کی دکان پر ووٹ مانگنے ضرور آئیں گے آپ ان سے مہنگائی جی ایس ٹی اور نوڈ بندی پر بات کرنا یہ بہن بیٹیوں کے لیے بڑی بڑی خوش رائیں کریں گے آپ پردیش میں بڑتے مہلا آتیا چار پر وچار کرنا یہ کسان پتر ہونے کا ناٹک بھی کریں گے آپ انہیں منصور کے کسانوں کی یاد دلانا یہ بھاچپا والے اپنی پرانی حرکتوں سے آپ کو باٹنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن آپ ایک جھٹ ہو کر اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو قرارہ جواب ضرور دینا کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاف کا ماں کیسی ہے تو ماں تو کیسا ہے سال بھر بات دیکھ رہی ہوں تجھے ماں میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تیری سیوہ کرنا چاہتا ہوں پر اس میں میری کیا گلتی مجھے پردیش میں نوکریہ ہی نہیں ہے اس میں تیری کوئی گلتی نہیں ہے بیٹا گلتی تو ہم سب کی ہے جس نے پندرہ سال سے اس گلت سرکار کو چن رکھا ہے جس نے بچوں تک کو مواب سے دور کر دیا ہر پریوار کی یہی پیڑا ہے بیٹا صحیح بات ہے گلتی صدارنے کا وقت آیا ہے اب یواؤں کو بھی آگے آ کر بدلاو لانے کا وقت آیا ہے بدلاو بدلاو کانگریس کے ساتھ وقت ہے بدلاو کا